ویلکم بیک اور اب آپ کو بتائیں کہ مینسپل کمیٹی محکمہ بلدیات کی غفلت اور لاپروائی کی وجہ سے بدین میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں مکھیوں اور مچھروں کی بہتات کی وجہ سے امراض پھیلنے لگے ہیں تفصیلات جانتے ہیں راجہ شکیل گھانچی سے بلکل بدین کو کچھ قسمتی یہ ہے کہ بدین سے تعلق رکھنے والی فہمیندہ مردہ جو وفا کی وزیر ہے جو رکھنے کومی اسیمبلی بھی ہے ان کا تعلق بھی بدین سے اور صوبائی وزیر اسمائل راہو جو رکھنے سندھ اسیمبلی ہے اور وزیر بھی ہے ان کا تعلق بھی بدین سے لیکن اس کے باوجود بدین کی بدقسمت یہ ہے کہ صفائی کے یہاں پہ انتظامات مکمل نہیں ہیں بدین میں حالیہ بارشوں کے بعد تحال جگہ جگہ بارش کا پانی جمع ہے بارش کے پانی میں اس وقت مچھروں کی بہتاتے اور مکھیوں کی بہتاتے صفائی کے ناکس انتظامات کے بعد گلی مولوں میں گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں جس سے اب تو تیفن اٹھنا شروع ہو چکا ہے یہاں پہ علاقہ مکینوں سے بات ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے بھی اس علاقے میں موجود ہوں گندگی کے بڑے ڈیر لگے ہوئے ہیں صفائی کے ناکس انتظاماتے مونسپل کمیٹی کا عملہ جو ہے جس میں صفائی کا عملہ تائن آتے لیکن وہ گھر بیٹھ کے تنکھوائیں وصول کر رہا ہے ڈینگی اور کانگو جیسے بھی امراض فیلنے کا یہاں پہ بدین میں خرشہ پیدا ہو گیا ہے بدین کے شہریوں کا مطالبہ ہے رکنے سندہ اسیمبلی اسماعیل راہو اور رکنے قومی اسیمبلی فہمیدہ مرزا سے کہ وہ بدین کی جانب خود سوچتی توجہ دے اور صفائی کے مناسب اقدامات کرو ہے اور مونسپل کمیٹی کو پابت بنائے جو اس گلی مولم میں کورا کر کر جمع ہے اس کو اٹھانے کے لیے صفائی کا عملہ جو مترک ہو جی